اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معسیز ناظرین کسی بھائی کی جانب سے ایک سوال آیا کہ دو انگلیوں کے درمیان پیسے رکھ کر دینا کیسا ہے یہ میرے ساتھ بھی اکات دفعہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی والے کو جب پیسے دینے کی باری آئی تو اس کو اتفاق سے جانبوچ کرنی اتفاق سے دو انگلیوں کے درمیان پیسہ رکھ کر دینے لگا تو اس نے کہا نہیں اس طریقے سے پیسے مت دیجئے بلکہ اور دوسرے طریقے سے دیجئے میں نے اس کو اور دوسرے طریقے سے پیسے دیا اس نے لے لیا میں نے وجہ پوچھا تو اس نے کہا اس سے بے برکتی ہوتی ہے یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے اس طریقے سے پیسے نہیں دیے جاتے اس سے روزی میں کمی ہوتی ہے تو کسی بھائی کے جانب سے بھی یہ سوال آ گیا کہ دو انگلیوں کے درمیان پیسہ رکھ کر دینا کیسا ہے جواب اس کا کیا ہے کہ دیکھیں یہ شریعت کی تعلیم میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ آپ دو انگلیوں کے درمیان پیسہ رکھ کر نہیں دے سکتے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے دو انگلیوں کے درمیان اگر پیسہ رکھ کر کے دیا تو اس سے آپ کی روزی میں برکت نہیں آئے گی اس سے آپ کے اس دن کی روزی اٹھ جائے گی یا اس سے کوئی برا معاملہ ہوگا یا اس طریقے کو منحوس سمجھنا برا سمجھنا اس سے برا شگون لینا اس کو اپنے لیے بدشگونی سمجھنا یہ بالکل بھی شریعت کی تعلیم نہیں ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدب نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پیسے نہیں دینا چاہیے لیکن اس کے پیچھے وجہ بیان کرنا اس کے پیچھے ریزن رکھنا اس کے پیچھے یہ سبب بتانا کہ اس سے برکت چلی جاتی ہے یا اس کی وجہ سے جو ہے ایسا اور ایسا ہو جائے گا یہ سب غلط بات یہ سب غلط بات ٹھیک ہے پیسے آپ صحیح طریقے سے دکان والے کو یا جس کو بھی پیسے دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے دو انگلیوں کے درمیان بھی اگر کسی نے اتفاق سے یا ویسے ہی جان بوچ کر کے پیسے دے دیا تو اس سے انشاءاللہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نہ جسمانی لحاظ سے نہ مالی لحاظ سے اور نہ ہی برکت کے لحاظ سے اور نہ ہی تکلیف اور مصیبت کے لحاظ سے اس لیے اس چیز کو کی دو انگلیوں کے درمیان پیسہ رکھ کر دیا جائے اس کو غلط سمجھنا بے برکتی کا ذریعہ سمجھنا یہ درست نہیں ہے واللہ اعلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن